موسیقی اسلام علیکم امیج ایڈٹنگ آن لائن یہ ویڈیو ٹریننگ کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ اس ویڈیو ٹریننگ کورس کی دوسری ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے شروعات میں بتانا چاہوں گا اگر آپ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ امیجز کو یعنی کہ پکچرز کو ایڈٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کمپلیٹ کورس کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ کمپیوٹر ہول ڈاٹ بلوکسپور ڈاٹ کام ویزٹ کیجئے اور وہاں سے آپ یہ کورس کمپلیٹ سیکھئے ہم یہ اون لائن ایمیج ایڈٹنگ اس کورس میں سیکھ رہے ہیں آئی پی سی ڈاٹ کام تو آئی پی سی ڈاٹ کام کا کمپلیٹ کورس ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے کمپیوٹر ہول ڈاٹ بلوکسپور ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر آئیے اور وہاں سے آپ کو تمام کورس سے آپ کو مل دے گا مطلب ہے تمام ویڈیوز اسے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو بھی اسے ریلیٹڈ ہیں وہ سب آپ کو ہماری ویب سائٹ سے ایک ہی پوسٹ کے اندر مل جائیں گے اسے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے بیسک ایڈیٹر کے جو تمام مطلب کہ یہ ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا ٹھیک ہے یہ کافی سارے ایفیکٹس ہیں تو آج ہم سیکھیں گے فوٹو ایفیکٹس کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے ایفیکٹس ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ ٹولز بھی تھے جن کی میں سے ہم ایمیج کو ایڈیٹ کرتے ہوئے اس میں بیگراؤنڈ ریموف کر سکتے تھے ری سائز تھا روٹیٹ تھا یہاں پر ہمارے پاس جسٹ ایفیکٹس ہیں یعنی فوٹو ایفیکٹس ہم اپنی ایمیج کی اوپر کس طرح سے یا خوبصورت ایفیکٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو اس بٹن کے اوپر ہم کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے اس بٹن پر کلک کی تو یہ تمام فوٹو ایفیکٹس ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں ان تمام کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان تمام ایفیکٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار سیم ہی ہے اگر آپ نے جو پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے بیسک ایڈیٹر کے ایفیکٹس دیکھے تھے تمام ٹولز دیکھے تھے تو آپ ان کو بھی استعمال کرنے کے قابل خود بخود ہی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں فارزیمپل ہم سب سے پہلا ایفیکٹ دیکھتے ہیں بلیک این وائٹ جیسے ہی بلیک این وائٹ پر کلک کی تو ہمارے پاس دیکھیں یہ ایفیکٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اب یہاں پر اکثر ایفیکٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر برش آئے گا برش مطلب کہ ہم اس کو ایفیکٹ کو ڈال بھی سکتے ہیں اور ریس بھی کر سکتے ہیں فارزیمپل یہ تمام ایمیج کے اوپر ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائی ہے میں چاہتا ہوں کہ چہرے کے اوپر یہ ایفیکٹ نہ آئے تو میں چہرے کے اوپر کلک کر کے رکھوں گا برش کا سائز آپ چھوز کر لیں کیا سائز رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس برش کا سائز ہے فارزیمپل میں اسے اس سائز میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر ہمیں کلک کرتے ہوئے یہ دیکھیں میں چہرے پر سے وہ ایفیکٹ جو ہے وہ نے ہٹا رہا ہوں اور اسی طرح سے یہاں پر سے بھی اور اگر میں پوری بوڈی پر سے ہٹانا چاہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چہرے پر سے اور بوڈی پر سے یہ ایفیکٹ جو ہیں وہ ہٹا دی ہیں باقی ایمیج کے اوپر وہ ایفیکٹ اپلائی ہیں اگر میں یہاں سے بھی ہٹانا چاہوں تو یہ دیکھیں بیچ بیچ میں سے میں ایک ایفیکٹ تیار کر رہا ہوں یہ اب آپ پر depend کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی ایمیج کو ایڈٹ کرتے ہیں کس طرح کا ایفیکٹ آپ بناتے ہیں اس کو اگر اپلائی کرنا ہو تو آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے اگر آپ یہ سیٹنگ سیو کروانا چاہتے ہیں اور اگر نہیں کروانا چاہتے ہیں تو ہم اسے کینسل کر دیں گے تو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں اسی طرح سے یہ تمام ایفیکٹس ہیں ہمارے پاس ان تمام ایفیکٹس کو آپ اسی طرح سے مطلب کے استعمال کریں گے یہاں بھی ہمارے پاس ایک اورٹن ایفیکٹ ہے اورٹن کو دیکھ لیتے ہیں اورٹن میں ہمارے پاس اس طرح کا ایفیکٹ آئے گا یہاں سے اگر آپ کچھ ریموو کرنا چاہیں کچھ حصے پر سے برش کا سائز لیجئے اس کی ہارڈنس کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس کی سٹرنگ کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ ریموو بھی کروا سکتے ہیں میں اس وقت ایفیکٹ میں آکے آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ ایفیکٹ اپلائی کریں گے اتنے حصے پر ٹھیک ہے میں ایفیکٹ میں مجود ہوں تو میں اتنے حصے پر سے ایفیکٹس ہٹانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے چہرے پر سے جو ایفیکٹس ہیں ان کو میں نے ہٹا دیئے تو اس طرح سے ہم یہ تمام ایفیکٹس جو ہیں ان کو آپ اسی طرح سے استعمال کریں گے نیچے آتے ہیں کچھ ہمارے پاس بہت زبرز قسم کے ایفیکٹس ہیں جیسے ہے لوٹون ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایفیکٹ آ رہا ہے اس میں بھی وہی طریقہ کار ہے اگر کہیں سے آپ ریموو کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کلر جو ہیں وہ بھی پک کر سکتے ہیں فارجمپل اس وقت یہ بلو اور ییلو کا ایک کمبینیشن ہمیں دے رہا ٹھیک ہے آپ اپنی مرسی کے کلر دے سکتے ہیں فارجمپل میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ریڈ اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں بلو تو یہ ایک ریڈ اور بلو کا وہ کمبینیشن نہیں نہیں سوری اس نے دونوں کر دی یہ ایک ریڈ ہو گیا اور دوسرا ہمارے پاس ہو گیا یہاں پہ ہم اسے دے دیتے ہیں ریڈ کلر اوکے کر دیا دوسرا کلر ہم یہاں سے دیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو سائٹ ہے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو میں نے سیکھا نہیں ہوا پہلے کہیں سے میں فرس ٹائم اس کو اوپن کیا ہے میں نے اور مجھے یہ پلیٹ فارم اچھا لگا ہے اس کی سپیڈ کافی اچھی ہے اور میں نے آپ کو سکھانا شروع کر دیا اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے فوٹو شوپ پہ کام کیا ہوا ہے اور اس طرح کے پلیٹ فارم پہ کام کیا ہوا ہے تو مجھے یہ بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں جو فنکشنٹس آپ کو افیکٹس میں سکھا رہا ہوں یہ خود ابھی میں نے تمام نہیں سیکھے میں نے جس تھوڑا وہ چیک کیا اور میں نے آپ کو سکھانا شروع کر دیا کیونکہ میں نے آل ریڈی ان چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے تو جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ ایک کام کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کام کو آپ دوسرے کتنے بھی پلیٹ فارم پہ کریں آپ سیم کر سکتے ہیں جس ٹیم چینج جو ہوتی ہے باقی تمام کام ہمارے پاس اسی طرح سے ہوتا ہے دوسرا میں اس کو دے رہا ہوں فار ایزیمپل بلو تو یہ دیکھیں ریڈ اور بلو کا وہ ایک ہمارے پاس سوری میں نے اسے کینسل کر دیا مجھے اسے اوکے کروانا تھا تو اس نے ریڈ اور بلو کا ہمارے پاس ایک کومبینیشن بنا دیا مزید آپ اس میں برائٹنس کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کنٹراس وغیرہ فیڈ ہے کس قدر آپ کلرز ان کو اپلائی کروانا چاہتے ہیں وہ تمام آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس بلینڈ موڈ بھی ہیں کون سے موڈ میں سے ڈارکن میں لینا چاہتے ہیں ملٹی پلائی میں لائٹن میں سکرین میں وغیرہ وغیرہ اور یہ تمام اپشنز ہمارے پاس دو فوٹو شاپ میں بھی ہوتی ہیں تو میں اسے کینسل کر رہا ہوں اسی طرح سے ہمارے پاس رینبو ہے اس کو بھی آپ اپلائی کروا سکتے ہیں اس میں مسید آپ جو بھی سیٹنگز کرنا چاہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس اینگل موجود ہے آپ اینگل نہیں سکتے ہیں رینبو میں اور اس میں فیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں مدلہ کہ اپنی مرسی کا اور ہمارے پاس بلینڈ موڈ یہاں پر بھی موجود ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اور بہت سے افیکٹس ہیں یہاں بھی ہمارے پاس دیکھیں ایک ڈیفرنٹ افیکٹ ہے جیسے انفر ایرڈ ہے اس افیکٹ کو اپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا اس میں بھی تمام اپشنز ویسی ہی ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ایک پینسل سکیچ کا مطلب کہ اس میں ہم یہ افیکٹ بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کافی زبردست افیکٹ ہے جس قدر آپ چاہیں اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں اور بہت سے افیکٹس ہیں یہ ایک ویور افیکٹ ہے یہ بڑا زبردست افیکٹ ہے آپ اس کو دیکھیں یہ بڑا پیارا افیکٹ ہے اکثر ہم جو اپنے چینلز وغیرہ کے لئے کام کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے ویب سیٹ وغیرہ کے لئے کام کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے افیکٹ بہت زبردست ہوتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں جس قدر آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ سپیسیز ہے اس میں آپ کتنا سپیس رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ شیڈوز ہیں کہ آپ شیڈوز کو کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں یہ تمام افیکٹس ہیں یہاں پہ تو یہ بڑا زبردست افیکٹ ہے میں نے بھی فرس ٹائم ہی دیکھا ہے آپ کے ساتھ یہ بڑا زبردست افیکٹ ہے میں انشاءاللہ اس کو آگے یوز کروں گا مجھے کافی اچھا لگا ہے اور بھی اس میں بہت سے افیکٹس ہیں آپ اس میں ہمارے پاس موڈ بھی ہیں آپ اسے دارکن میں لینا چاہتے ہیں یا سکرین میں ہے یا پھر یہ ہمارے پاس آور لے ہے ہارڈ لائٹ ہے وغیرہ وغیرہ جس طرح میں آپ چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں سے کچھ حصہ ریموو کروانا چاہیں تو ریس میں آئیں گے برش کا سائز سلیک کیجئے اور ہم اسے ریموو بھی کروا سکیں میں یہاں سے ریموو کرا رہا ہوں اسی طرح سے میں چہرے پر سے اسے ریموو کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے بھی میں اسے ریموو کروا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنی مرسی کے مطابق بہت خوبصورت افیکٹس یہاں سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ بڑا زبرت پلیٹ فارم ipc.com اور بھی ہمارے پاس یہ بہت سے افیکٹس ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں مثلا یہ ایک افیکٹ ہے ہمارے پاس کارٹون کارٹونائزر اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر افیکٹس جو ہوتا ہے چاہے آپ فوتو شوپ میں کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی وہ ایمیج کے اوپر ڈیفرنٹ طرح سے اپلائی ہوتا ہے مطلق کہ اس ایمیج کے اوپر ایک افیکٹ اس طرح سے کام کر رہا ہے وہ ہر ایمیج پہ اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتا اپلائی تو بھائی میرے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن ہر ایمیج کی ایک اپنی نویت ہوتی ہے اسی طرح سے ہر افیکٹ ہر ایمیج کے اوپر ایک طرح کا افیکٹ نہیں ڈال پاتا وہ تو اس طرح سے اپلائی ہو جاتا ہے لیکن وہ image کتنی خوبصورت دیکھتی ہے اس effect کے بعد یہ depend کرتا ہے کہ وہ image کس طرح کی ہے تو cartoonizer میں apply کرتا ہوں اب دیکھیں یہ جو effect ہے یہ اس کے اوپر ٹھیک کام نہیں کر رہا کیونکہ image کچھ ایسی ہے اب کچھ images ایسی ہوں گی جن کے اوپر یہ effect بہت خوبصورت لگے گا بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر apply ہوگا تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی image کس طرح کی ہے ایک effect آپ ہو سکتا ہے ایک image کے اوپر ڈالیں آپ کو بلکل پسند نہ آئیں ہو سکتا ہے وہی effect آپ کسی دوسری image پر ڈالیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی image کس نویت کی ہے اور جو effect آپ ڈال رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اور بہت سے options ہیں effects ہیں یہ بھی ہمارے پاس بڑا زبردست effect ہے اس میں بھی ہم frame size وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو refresh کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ counts ہیں کہ آپ کتنے رکھنا چاہتے ہیں اس کو اگر ہم کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا زبردست effect ہے بہت خوبصورت effect ہے تمام effects جو ہیں وہ آپ easily use کر سکتے ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت سے effects ہیں ان تمام کو آپ چیک کیجئے گا ان کا طریقہ استعمال کوئی خاص مشکل نہیں ہے میں نے حالانکہ اتنا ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے اندر سمجھا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض سٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں اب ایک پروفیشنل بندہ جو ہے کمپیٹنٹا اس کے لئے تو یہ چیزیں سیکھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے وہ تو شاید میری complete ویڈیو دیکھے گا بینیو دیکھے گا اچھا ایک effect اس طرح سے سکھایا باقی کہ وہ خود کرنا شروع کر دے گا لیکن وہ students جنہوں نے ابھی شروع کیا ہے فارجمپل جب ایک کمپیٹنٹ بندہ ہوتا ہے وہ پہلے دن سے کمپیٹنٹ نہیں ہوتا وہ ایک beginners کے طور پر آتا ہے شروعات میں ٹھیک ہے سیکھتا ہے پھر وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے اب میں first time یہ effects دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں بہت سے دوست احسے ہوں گے تو اس چیز کو پہلی بار دیکھیں گے تو ان کے لئے ایک نئی چیز ہوگی تو ان کو پھر اگر مطلب کہ بہت اچھے طریقے سے نہ سکھایا جائے تو وہ پھر نہیں سمجھ پاتے اور کچھ students ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعلیم کم ہے اور computer skill بھی بہت weak ہے تو ان کو ہمیں پھر بہت زیادہ detail سے سمجھانا پڑتا ہے پھر وہ سمجھ جاتے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ایک طریقہ کار استعمال کروں ایک ایسا teaching method ایک ایسا طریقہ تدریس اپنا ہوں کہ صرف وہ students مجھ سے نہ سیکھ سکیں جو competent ہیں جو قابل ہیں بلکہ وہ students بھی سیکھ سکیں جو weak ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ابھی ہمارا کام رہتا ہے ابھی ہم نے جس یہ دو tools سیکھے ہیں مزید آگے بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اور اگر آپ ویڈیو ٹوٹوریل دیکھ کے اس پہ کام کریں گے تو بجائے اس کے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز function کی آپ کو سمجھ ہی نہ ہے پتہ ہی نہ ہو آپ اسے استعمال نہ کر سکیں تو اگر آپ ویڈیو کورس دیکھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ easy جو ہے وہ تمام کام کر سکیں گے امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ابھی ہمارا یہ کورس جو ہے وہ complete نہیں ہوا ٹھیک ہے جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گی تو انہیں بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے علاوہ مزید بھی اگر آپ سیکھنا چاہیں like ویب ڈیزائننگ ویلکم ڈیزائننگ ایمیج ایڈیٹنگ ہم نے ڈو پوٹو شو وغیرہ اور دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی سکھائی ہوئی ہے اور مطلب کہ اینیمیٹڈ لوگو وغیرہ ایسے کیسے تیار کرنے یہ تمام چیزیں اور بہت یہ فائدہ کی چیزیں ہیں اور ہمارا مقصد ان کے پیچھے یہ کی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ان کاموں کو کرتے ہوئے پیسے کیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام کو آپ میری ویب سائٹ سے ایسیلی سیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اسی نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ